ایک اور ویجن ہے کہ ہم نے ایز اپ ڈوئنگ بزنس اپنے جو چوٹے بزنس مین ہیں اپنے بزنس مین ہیں ان کی لئے آسانیہ پیدا کرنی ہے اس میں پاکستان پوسٹ کیا کر سکتا تھا پاکستان پوسٹ نے آج سے ہم اس کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ اپنا پارسل بیجا وہ کامیاب ہوا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ کے سامنے اس کی پراپر لانچنگ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ ای ایم ایس پلس جو ہے اس کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ون کوئی بھی چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے یا پاکستان کے جو نوجوان ہیں یہاں پہ آج کل ای کامرس بھی ہے باقی بھی اپنی بزنس کرتے ہیں ان کی رہ سانیہ پیدا کرنے کے لئے جب وہ اپنا پارسل بیٹھتے تو ان کو دو چیزوں کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے ایک یہ کہ کونسا ایسا کوریر سرویس ہے جو کون کو فاسٹس ڈیلیوری کر سکے تو ابھی پاکستان پوسٹ جو ہے وہ بہتر گھنٹی کی گارنٹی ڈیلیوری دے گی تو پہلا یہ دوسرا یہ کہ ان کو اعتماد حاصل ہو کہ ان کو اعتماد ہو کہ جو میں پارسل جو پیکیج جو آڈرس مجھے موصول ہوئے ہیں میں یہ بھیج رہا ہوں یہ وقت میں پہنچے گا اور سیارت میں پہنچے گا تو اس کی گارنٹی بھی ہم دے رہے ہیں ابھی تک ہم نے اس کیلئے کیا کیا ہوا ہے ہم نے یہ کیا کہ ایک اگر کسی شہر میں ائرپورٹ ہے اور اسی شہر سے آپ پارسل باہر بھیج رہے ہیں تو وہ اسی شام کو پاکستان سے نکل جائے گا روانہ ہو جائے گا دوسرا کہ کسٹم کلیرنس ہمارے ہر ائرپورٹ کے اوپر ہم اپنا پوسٹ آفیس بھی وہاں پہ کاؤنٹر بھی بنا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک آفیسر جو ہے وہ ڈی جی صاحب نے تائینات کیا ہے ہر ائرپورٹ کیلئے وہاں پہ ہمارا ایک آفیسر بھی آپ کی ہیلپ کیلئے اور آپ کے پارسل کیلئے تاکہ برواہ کسٹم کلیرنس وغیرہ ہو کے وہ باہر جا سکے وہ بھی ہم نے گارنٹ کر دیا ہے تیسری چیز جس طرح سیکرٹی صاحب نے کہا کہ ہم بڑا تیز کام کر رہے ہیں تو کوئی وہ نیگلیٹیز اور رولز اور ان چیزوں کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں اس کی لانچنگ کر جاتے لیکن ترڈ پارٹی کو یا ڈیلیوری پارٹنر کو ہائر کرنے کیلئے کچھ رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کل ہمارے انشاءاللہ اشتہار آ جائے گا اور فروری کے دوسری ہفتے تک انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں اپنے اس سرویس کا اجراء کر لیں گے اور پوری پاکستان کے اندر اور پاکستان کے تمام شہروں کے اندر جہاں پہ ہمارے ائرپورٹ موجود ہے اس سے کیا ہوگا اس سے پاکستانیوں کو میں یہ بتاؤ کہ انٹو انٹ ٹریکنگ آپ کے پورے پارسل کی ہوگی ہم دیلیوری پارٹنر کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے ان ممالک میں جہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بھی ہم سے انٹی ٹریکنگ کے اندر وہ ڈیلیوری انشور کر دیں گے اچھا اس سے پاکستان کو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پرام منسٹر صاحب بار بار ایز اپ گوئی بزنس بزنس کے اپرچونٹیز انویسٹمنٹ آ جائیں یا پاکستان میں اگر چھوٹا ہمارے نوجوان کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے باہر اپنے پارسل جو ایکسپورٹ پارسل ہیں اس میں آسانی ہو تو اس میں پاکستان پوشٹ نے آج ایک آغاز کر لیا اور اس سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو بہت بڑا فائدہ پہنچائیں گے اب پاکستان پوشٹ کے حوالے سے یہ بزنس کمیونٹی کو تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان پوشٹ آپ کا دوست یہ ایک دوستی پاکستان پوشٹ نے آپ کے ساتھ دوستی کا دوستی ہے اور آپ بھی پاکستان کی جتنے بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں میڈیا کی طرح کہ وہ بھی پاکستان پوشٹ میرا دوست اس کمپین کا غاز کریں میڈیا کی طرح اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو کہیں گے کہ یہ پاکستان پوشٹ آپ کا بہترین اور پک کا دوست بنے گا پھر چند چیزیں جو اس کے ساتھ ہم اور کر رہے ہیں میں پھر سی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک منی آرڈر ہمارا پاکستان کے 83 جی پیوز مطلب پاکستان کے ہر شہر کے اندر آپ کو یہ سہولت اس وقت محسر ہے اگر آپ نے کوئی اسلامباد کے اندر کراچی کے اندر فیصل آباد سیارپورٹ ناہور پیشاور آپ کوئی جاب کرنے ہیں کوئی بزنس کرنے ہیں آپ نے اپنے گھر اپنے بچوں کو پیسہ بیچنا ہے تو جو ایزی پیسہ وغیر آپ استعمال کرتی تھی پچیس ہزار روپے جب آپ بیٹھتی تھی تو اقریباً ڈائی ہزار تک اس میں کٹوٹی ہوتی تھی پاکستان الیکٹرانک پوشٹ کے الیکٹرانک منی آڈر کو استعمال کرتے ہوئے آپ پچاس ہزار روپے تک بیٹھ سکتے اور اس میں آپ کو پانچ سو سے آٹھ سو چھ سو چھ سو روپے کی کٹوٹی ہوتی ہے لیکن آپ کو پیسہ گھر کی دیلیس پہ ملے گا آپ نے بیجا تو گھر تک لے کے آئیں گے ایک چیز دوسرا یہ کہ ارجن میل سیویس ہمارا جو ہے اگر آپ نے پارسل بیجنا ہے تو ٹریکنگ تو ہم نے آپ کو ویسی بھی دے دی کہ آپ کو تو فکر تھی کہ میرا پارسل کہاں پہ ہے ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا پارسل کہاں پہ ہے اور کس حالت میں اور کب تک آپ کے پاس پہنچیں گے اور ابھی رستے میں لیکن اس میں ارجن میل سیویس جو ہے اس کو بھی آپ استعمال کریں ہم پورا مانیٹر کر رہے ہیں میں پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں اور میں اپنے آفیسرز کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور پاکستانی ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے اعتماد کو ٹیس نہیں پہنچانا ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ پاکستان پوسٹ کے ہر این بندے کے اوپر پاکستانی قوم فخر کرے کہ یہ ہمارے لئے اتنی محنت کرنے ہیں تیسری چیز جو ہمارا سیم ڈیڈیلوری ہے اگر آپ نے چند شہروں کے نام ہم نے آپ کو دیئے ہیں آپ نے کوئی خط کوئی لیٹر کوئی باکست کوئی پارسل بیٹھنا ہے تو آپ پاکستان پوسٹ کو دیں گے ان شہروں کیا اگر نام اس میں ہے تو اسی دن آپ کا پارسل آپ کو ملے گا اس اپرچنلٹی کو بھی آپ اویل کر دیں اور ایک اور چیز میں نے دو افتے پہلے آپ کے سامنے انانوسمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ ہم پندرہ تک اپنے ایکسپورٹ پارسل کا آغاز کرنے گے اور الحمدللہ ہم نے بارہ کو کر دیا لیکن میں آج ایک اور انانوسمنٹ کر رہا ہوں کہ ای کامرس بہت بڑی اپرچنلٹی ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ ایکسپورٹ پارسل کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں یہ ہماری جو کامرس منسٹری کے پاس پیکرز ہیں اور دوسری جانب لاہور میں فیاضل حسن چوہان بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور میں آپ کو کرنٹی کرتا ہوں دوسری چیز میں خراج تحسین پیش کروں اپنے قائد عمران خان کو انہوں نے کہا ریاست مدینہ بنائیں گے بہت شرطی حوالے سے اور معاشی حوالے سے ان لوگ کے بیٹوں پر مرور اٹھے ہوئے لوگ کو حضم ہی نہیں ہو رہا پہلے آ کے جناب مولانا فضل رحمان صاحب جناب آ کے تنقید کرتے ہیں میں آج اس پروگرام کی وساطت سے دو تین نکتے آپ کے سامنے رکھوں گا اسلام کا نظام سیاست دو چیزوں کی ضد ہے دو چیزوں کی پڑے لکھی بات کر رہا ہوں فقہ شریعت طریقیت صوفیت تاریخ کو پڑھ کے